حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قابا شریف تھی کلو گزر ہویا تو عقیق کریم علیہ السلام نے ویکھا کہ ایک شخص قابا شریف دے پردیاں نے ویچے لپڑ کے رو رو کے دعا کردہ گیا اور دعا کردہ ہے کہ الہ العالمین اس گھر دی عزت اور حرمت دے واسطے میرے گناہ بخش دیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن دی عزت اور حرمت اس گھر تو کدر زیادہ ہے تو او شخص ارد کردہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا گناہ بڑا بھاری ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ کی ہے تو ارد کردہ ہے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے کو بہت مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت نواز ہے پیسہ روپیہ مال و دولت جانوار اٹھ کسی چیز دیکھ کمی نہیں ہے لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی سائل میرے دروازے تے آن دائے ارض کر دائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو کوئی سائل یا فقیر میرے دروازے تے آن دائے اور آکے سوال کر دائے تو گویا میرے مود بچو آگدہ ایک شولہ نکل دائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا ابدکار دور ہو جا میرے نظرت تو اپنی آگدہ دیوچ خود کیوں نہیں جل جاندہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات دی جس دیکھ قبضہ خدرت دیوچ میری جان ہے اگر تو ایک ہزار سال تک مسلسل روزے رکھے اور ایک ہزار سال تک نمازہ پردہ رویں اور پھرے سے بخیلی اور کنجوسی دیالتیچ مر جانے تو اللہ تعالیٰ تنو گسیٹ کے جہنم دیوچ ساٹھ دیوئی گا تو جاندہ نہیں کہ بخیلی کفر ہے اور کفر دا ٹھکانہ جہنم ہے اور سخاوت ایمان دا حصہ ہے اور ایمان دا ٹھکانہ ہمیشہ واسطے جنت ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوقات جنت دی مشتاق ہیں جنت دا شوق رکھ دیئے جنت دی خواہش رکھ دیئے لیکن دس خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہ دا جنت نو اشتیاق ہیں جنہ دا جنت نو انتظار ہیں جنہ دا جنت شوق رکھ دیئے کہ وہ میرے وے چاند انہیں جو پہلا شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ستا رات میں اس دی اکھ کھل گئی اس نے اٹھ کے دو رکعت نماز ادا کر لی تو پہلا شخص ہے کہ جس دا جنت اشتیاق کر دیئے جنت شوق رکھ دیئے دوسرا بندہ جڑا گرمیاں دے ویچ روزے رکھے اے وہ خوش نصیب ہے کہ جس دا جنت اشتیاق رکھ دیئے جنت مشتاق ہے تیسرا وہ بندہ کہ جس دی تکویر اللہ کدھے فود نہ ہوئے اور چوتھا وہ بندہ کہ جڑا عبادتِ الہی دی وجہ تو بہت گھٹ سومیں اور پنجمہ وہ بندہ کہ جڑا ہمیشہ سچ بولے اس دی زبان دے کدھے جھوٹ نہ ہوئے اور چھوہ وہ بندہ کہ جڑا اپنے گھارا لینتے اپنی اولادناد رحم اور شفقت نہ معاملہ کرے اور ستمہ وہ بندہ کہ جڑا ہمیشہ باوزو روے اٹھمہ وہ بندہ کہ جڑا کوئی بھی نشاور چیز استعمال نہ کرے اور نومہ وہ بندہ جڑا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تے درود پاک پڑے اور دسمہ وہ بندہ کہ جڑا کسے بکھے نو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے وے یا کسے پیاسے نو سراب کر کے پانی پلا دے وے یا کسے برہنہ نو کپڑے پنا دے وے یا کسے حاجت مندی کو حاجت پوری کر دے وے اے دس خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہ دا جنت شوق رکھ دیئے جنہ دی جنت مشتاق ہے جنہ دا جنت انتظار کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اگر تسی ساڑھے چینل نو آجے تک سبسکرائب نہیں کیتا تسی سبسکرائب کر لو انشاءاللہ دے تک انہوں بہت اچھی اچھی ویڈیوز مل دیا رہنگی ہیں